بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ان چار زوڑیک سائنس کی بات کریں گے جو پیسے کے معاملے میں تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں دولت ان پر مہربان رہتی ہے لیکن محبت کے معاملے میں یہ لوگ بد قسمت ثابت ہوتے ہیں اور اس لسٹ میں جو پہلا زوڑیک سائن ہے وہ ہے جاورائے برج چوزا جوانائیس لوگ ویسے بھی بڑے خوبصورت پرسکون اور نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جوزا لوگ بہت سوشل بھی ہوتے ہیں اپنے تعلقات کو بڑے اچھے طریقے سے بنا کے رکھتے ہیں اپنے تعلقات کو سبھال کے رکھتے ہیں اور یہ لوگ کافی سوشل بھی ہوتے ہیں بڑی آسانی سے دوست بنا لیتے ہیں خود بھی خوش رہتے ہیں دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور کام کے معاملے میں جوزا لوگ بہت مینٹی ہوتے ہیں بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں ہوشیار ہوتے ہیں بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں تو جو بھی یہ لوگ کام شروع کرتے ہیں اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچتے ہیں اس کے بعد ہی وہ کام شروع کرتے ہیں اور اکثر تو جوزہ لوگ بچپن میں ہی چھوٹی عمر میں ہی پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر ہم اوورال جوزہ کی پرسنیلٹی کو دیکھیں تو جوزہ لوگ بے حد ذہین ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں بارہ بروج کو دیکھیں تو بارہ بروج میں سے سب سے زیادہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ جیوانائز ہوتے ہیں بہت کرییٹیو ہوتے ہیں انویٹیو ہوتے ہیں اپنے کاموں میں جدت لے کر آتے ہیں اپنے کاموں میں یہ لوگ بہت مینٹی ہوتے ہیں ڈیڈی کےٹیڈ ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اتنے ہی حساس سینسٹیو ہوتے ہیں ترہائی پسند ہوتے ہیں گہرے جذبات کے مالک ہوتے ہیں اگر انہیں اپنی پسند کا ماحول نہ ملے تو الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں ویسے یہ لوگ بہت مصروف رہتے ہیں وقت ضائع بلکل بھی نہیں کرتے اور اپنے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے انہیں ایک ایسے جیون ساتھی کے تلاش ہوتی ہے جو ان کی مرضی منشاہ کے مطابق چل سکے اور ان کا مکمل ساتھ دے انہیں ایک ایکٹیوٹی سے بھرپور انسان چاہیے ہوتا ہے جو خوبصورت بھی ہو سیرو سیاحت کا شوقین بھی ہو کریئیٹیو بھی ہو اور سوشل بھی ہو تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں تک پیسے کمانے کی بات ہوتی ہے وہ تو جیمنائز اپنی محنت سے اور اپنی خوش قسمتی سے پیسہ کما لیتے ہیں لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو انہیں اپنی مرضی کے مطابق ویسا پارٹنر نہیں ملتا ویسا جیون ساتھی نہیں ملتا جیسے جیون ساتھی کی یہ لوگ خواہش کرتے رہتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوریک سائن ہے وہ ہے لیو برجے آسد اکثر لیو لوگوں کو یہ شکایت کرتے سنا جا سکتا ہے کہ انہیں سچا پیار نہیں ملتا اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے لیو لوگ مسلسل اپنی تعریف چاہتے ہیں مسلسل توجہ چاہتے ہیں تو جب ریلیشنشپ میں انہیں مسلسل توجہ نہیں ملتی مسلسل ان کے کاموں کی تعریف نہیں کی جاتی تو ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے دوسری طرف لیو لوگ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں خود غرض بالکل بھی نہیں ہوتے بڑے ہی مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں ہر کام جلدی کرنا چاہتے ہیں تھوڑے جلد باز ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں اکل مند ہوتے ہیں لیکن اکل مند ہونے کے باوجود اکثر یہ کام اکل سے نہیں کرتے اکثر دوسروں کی باتوں میں آ کر کام کر جاتے ہیں اپنی سوچ سمجھ سے کام نہیں کرتے اور اس وجہ سے اکثر نقصان بھی اٹھاتے ہیں بہت اچھے زبردست لیڈر ہوتے ہیں کسی کے مات تحت رہ کر کام کرنا انہیں بلکل پسند نہیں ہوتا ایک باوکار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کسی حد تک خود پرست ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں تو ان تمام خوبیوں کے ساتھ لیو لوگ بہت جلدی پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں یا اگر یہ پیسہ کمانے میں جاتے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں تو ان کی توجہ اس کام میں اس کاروبار میں ٹاپ پر پہنچنے کے لیے ہوتی ہے تو جب آپ کے خواب بڑے ہوں گے تو آپ کو ترقی بھی ملے گی اور بلکل اسی طرح لیو لوگ اپنی زندگی میں وہ ترقی پا لیتے ہیں لیکن محبت کے معاملات میں یہ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور کچھ لیو لوگ تو محبت کے معاملے میں بڑے اندہا پسند ہوتے ہیں بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں اچھے اچھے توفے دیتے ہیں قیمتی توفے دیتے ہیں دوسروں کو خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو جانتے ہیں بڑے سخی ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے گھروں پر دعوت دیتے ہیں مضبوط لوگ ہوتے ہیں مشکلات سے بلکل بھی نہیں گھبراتے کاروبار کریں تو کاروبار میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں محبت کریں تو محبت بڑے شاندار طریقے کے ساتھ کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ لوگ بہت نیڈر ہوتے ہیں بہادر لوگ ہوتے ہیں سلف بیڈ ہوتے ہیں اپنی عزت دوسروں سے کروانے کا ڈھنگ جانتے ہیں کریئیٹیو ہوتے ہیں کانفیڈیٹ ہوتے ہیں دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور مکنہ تیسی کشش رکھتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود جب محبت کے معاملات آتے ہیں تو انہیں ویسی محبت اور ویسی توجہ نہیں ملتی یا دوسری طرف آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی اٹینشن جس طرح کی محبت لیو لوگ چاہتے ہیں انہیں ویسی توجہ نہیں ملتی تو اس لیے یہ لوگ کسی حد تک ناراض رہتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیبرا لیبرا لوگ بزاتے خود ہوتے ہی محبت کا پیکر ہے بہت حساس ہوتے ہیں سینسٹیو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں دوسروں کے اثر کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں لیبرا لوگ بڑے امن پسند لوگ ہوتے ہیں لڑائی چھگڑوں سے فساد کرنے والوں سے دور رہتے ہیں پرسکون زندگی گزارتے ہیں اور ویسے بھی یہ لوگ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بڑے خلوص والے با اخلاق لوگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت سوشل بھی ہوتے ہیں اپنی میٹھی گفتگو سے اپنی مکناطی سی پرسنیلٹی کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کو بڑی آسانی سے اپنی طرف چھینچ لیتے ہیں دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور ہاں لیبرا لوگ سوچتے بہت ہیں ایمیجنری پرسنیلٹیز ہوتے ہیں تصوراتی شخصیت سوچتے بہت ہیں عمل کم کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ اکثر کام ادھورے چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کام میں انہیں ذرا سی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو اس کام سے بھی یہ لوگ بدل ہو جاتے ہیں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور دل برداشتہ ہو کر اپنی خیالی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ لیبرا لوگ جتنے کرییٹیو ہوتے ہیں اور جیسے ان کے خیالات ہوتے ہیں اگر یہ اتنے ہی پریکٹیکل ہوں تو یہ لوگ دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ لوگ انقلاب پیدا کرتے بھی ہیں اگر ہم آج بھی دنیا کی امیر ترین لوگوں کے لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ لیبرا زوڈیک سائن کے ہی ہیں تو اس کا مطلب لیبرا لوگ پیسہ تو بہت کم آ سکتے ہیں اگر یہ پیسہ کمانے پہ آئیں تو بہت پیسہ کماتے ہیں ویسے بھی لیبرا لوگوں کا میار بہت بلند ہوتا ہے ہائی سٹینڈرز ہوتے ہیں ان کے بڑا گھر، صاف سترا گھر انہیں ہر چیز اجلی اجلی، صاف ستری، نکھری دکھری نظر آنی چاہیے اور محبت کے معاملے میں بھی یہ لوگ بڑے پرجوش ہوتے ہیں جوشیلے ہوتے ہیں اور انہیں محبت بھی بڑے جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا رولنگ لارڈ وینس ہے اور وینس ہے ہی محبت کا پلینٹ تو انہیں ہر خوبصورت چیز سے محبت ہو جاتی ہے خوبصورت منظر سے محبت ہو جاتی ہے خوبصورت جگہوں سے محبت ہو جاتی ہے خوبصورت لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے خوبصورت چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے اور ویسے بھی یہ لوگ بڑے نرم مزاج کے میٹھی گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اکثر لیبرا لوگ اپنی تاریخ سن کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں تو اس لئے دوسرے لوگ اسی طریقے سے اکثر ان سے اپنے کام بھی نکلوا جاتے ہیں اپنا فائدہ نکلوا جاتے ہیں تو یہ کچھ ایسی لیبرا کی فطرت ہوتی ہے تو اسی فطرت میں یہ لوگ پیسہ تو بہت کم آتے ہیں پیسے کے معاملے میں یہ لوگ خوش قسمت بھی ہوتے ہیں لیکن محبت کے معاملے میں جیسے ان کے خیالات ہوتے ہیں یا جیسے ان کے تصورات ہوتے ہیں ویسے ان کو محبت نہیں ملتی تو اس لئے یہ لوگ اکثر ناراض نظر آتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے کیپریکون برج جدی کیپریکون اپنے کریئر کے ساتھ بڑے ڈیڈی کیٹڈ ہوتے ہیں اپنے کام، کاروبار کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ اپنے ذریعہ معاش کے ساتھ بڑے ڈیڈی کیٹڈ ہوتے ہیں بڑے مخلص ہوتے ہیں اور ان تمام معاملات میں یہ لوگ خوش قسمت بھی ہوتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ان سے حسد بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی محنے سے بہت پیسہ کما دیتے ہیں اور ویسے بھی اگر ہم کیپریکون کی زندگی کو دیکھیں تو کیپریکون اپنی زندگی میں پیسے کو بہت اہمیت دیتے ہیں پیسہ کمانے کے جتنے معاملات میں انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں اب چونکہ کیپریکون اپنے کریئر کے ساتھ اپنے کام، کاروبار کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں تو اگر تو ایسا انہیں کوئی پارٹنر مل جائے جو ان کے ساتھ ان کا پارٹنر بھی ہو ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہو تو دونوں کی توجہ اس کام کے ساتھ بھی ہو اور آپس میں رشتہ بھی ہو تو ان کا رشتہ تو بہت اچھا چلتا ہے اور اگر میہ بیوی کے مشاغل مختلف ہو ان کی انٹرسٹ مختلف ہو تو وہاں پر کافی کنفلیکٹ آ جاتا ہے اور ویسے بھی کیپری کارنگنز محبت کے معاملے میں زیادہ پکے نہیں ہوتے محبت کے معاملات میں یہ لوگ آرام پسند ہوتے ہیں آرام طلب ہوتے ہیں محبتوں کی بجائے یہ لوگ اپنے کام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنے کام، کاروبار، اپنے کریئر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کیپری کارنگنز کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو اپنی اسی فطرت کی وجہ سے کیپری کارنگنز اپنی زندگی میں پیسہ تو کما لیتے ہیں اپنا کریئر بہت اچھا بنا لیتے ہیں لیکن انہیں ویسی محبت نہیں ملتی جیسی محبت کا یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی